ایک سوال اٹھتا ہے نا چودہ سو سال پہلے حضور پیدا ہوئے کب تک تم ملاد مناوگے کب تک جشن مناوگے کب تک ممبر لگے گا کب تک تقریریں ہوں گی کب تک ولادت کی تاریخیں الٹی پلٹی جاتی رہیں گی کب تک دائی حلیمہ کی باتیں ہوں گی کب تک ان کی اٹھنی کا تذکرہ ہوگا ارے بھائی ایک بار ہو گیا ہو گیا چودہ سو برس پہلے پیدا ہوئے ابھی تک تم روڈ سجا رہے ہو لائٹ سجا رہے ہو مکان سجا رہے ہو جھنڈی لگا رہے ہو بات کیا ہے سوال اٹھتا ہے نا یہ تو عالی حضرت کہتے ہیں اس کا جواب تو ہم نے دے دیا ہے اب آپ لوگ بھی میرے غلاموں اپنے اپنے انداز میں دیتے رہا کریں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ایک دن نہیں دو دن نہیں حشر تک فائدہ کیا ہے اس کا حشر تک کیوں ہم یہ دھوم مچائیں گے اللہ کا شکر ہے کوئی فرضی کام املم نہیں کرتے پیداعت نہیں کرتے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو اس کا فائدہ آئیے قرآن شریف سے پوچھیں سنیں گے بات ملاد منانے کا فائدہ کیا ہے ملاد شریف کے خوشی کے احتمام کی برکتیں کیا ہیں اب پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے اسی کے تعلق سے تھوڑی دیر بات کروں گا تین سو کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے آ رہا ہوں اور اس لیے ابھی تقریباً سوہ دس بجے پہنچا ہوں گا تو اس لیے اگر آپ بیدار رہیں گے تو میں کچھ آپ سے باتیں کرلوں گا آنے کا مقصد بھی ہے نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے ہیں یہ جو ملاقات ہیں یہ ذکر حضور اور محفل رسول کی برکت ہے جی جی بسک حق ہے کیونکہ یہ وہ محفل ہے جو ٹوٹوں کو جوڑ دیتی ہے بگڑوں کو سوار دیتی ہے بچھڑے کو ملا دیا کیا اے کیا بات ہے ایک محبت ہمیں کھینچ کر لاتی ہے اور ایک مقام پر ایک پر ایک فارم پر ایک کرتی ہے وہ محبت مصطفیٰ جانے رہے ہیں اس لیے عدد کے ساتھ دیکھئے دیکھئے ہم نے قرآن کی ایک آیت وہ آیت آپ کو بھی یاد ہوگی لیلت القدر خیر من الف شہر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شب قدر ہزار مہینے سے افضل ہے شب قدر ایک رات ہے جو رمضان کے اخیر اشرے کی تاقراتوں میں ہے آخر یہ شب قدر ہزار مہینے سے افضل کیوں ہے تو اس کا جواب خود اسی سور قدر کی پہلی آیت میں موجود ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کیونکہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا یہ قدر والی رات جو ہے اس کی عزت قرآن کی وجہ سے بڑی ورنہ راتیں تو سب اللہ نے بنایا دن بھی سب اللہ نے بنایا جب ہر دن اللہ کا ہر رات اللہ کی تو کسی رات کا اتنا بڑا مرتبہ کیسے ہو جائے بھئی روز نماش پڑھو تو روز کیا سواب ہے شب قدر میں عبادت کرو تو ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ سواب روز صدقہ کرو تو روز صدقے کا سواب شب قدر میں کسی کو دو روپیہ دے دو گریب کو تو ایسے لگے جیسے ہزار مہینے تک دو دو روپیہ دے شب قدر کے ایک آیت کی تلاوت ہزار مہینے کی تلاوت سے افضل شب قدر میں پڑھا جانے والا ایک بار درود پاک ہزار مہینہ درود پاک پلگاتار پڑھنے سے افضل ہے کیوں؟ یہ رات اتنی افضل کیوں ہو گئی؟ جواب ملا اس رات میں قرآن نازل تو جو سوال ہم سے ہو رہا ہے کیا حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں وہی ہم سب سے کرتے ہیں کہ کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ علماء اکرام کی طورت جو چاہتا ہوں کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ تو جواب آیا نہیں قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا ہم نے کہا شب قدر تو ہر سال ہزار مہینے سے افضل ہے شب قدر تو شب قدر تو ہر سال ہزار مہینے سے افضل ہے تو جواب آیا کی شب قدر میں جب قرآن نازل ہوا تب اللہ نے شب قدر کو فضیلت دے دی اب اللہ جب فضیلت دے دے تو اللہ کی شان یہ نہیں کی کچھ دے کے لے جو برکت اللہ نے نچھاور کر دیا اب قیامت تک جب جب شب قدر آئے گی وہی نور برسے گا جب قرآن کے نازل ہونے کے وقت برسا تھا وہی روشنی برسے گی وہی نام برسے گا وہی برکت برسے گی تو بلا تمثیل مسئلہ حل ہو گیا حضور ہر سال پیدا نہیں ہوتے حضور ہر سال پیدا نہیں ہوتے پیدا تو ایک ہی بار ہوئی ہے لیکن جب بلادت کی رات آتی ہے بلادت کا مہینہ آتا ہے بلادت کا دن آتا ہے بلادت کی صبح آتی ہے تو وہی برکت والی ہوایں چلتی ہیں جب مکہ کی سرزمین پر بچیوں نے مسکرا کر کہا تھا امی امی مکہ شریف کی ہواوں کی خوشبو بتا رہی ہے اب ہمیں تفن نہیں کیا جائے گا یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ بی بی آمینہ کی گھوٹ میں حضور آ گئے ہیں حضور رحمت اللہ العالمین کی آمد ہی ہے اے ہے سبحان اللہ نارے تغبیر نارے رسالت سرکار کی آبد آقا کی آبد نارے تغبیر وحسان اللہ حضور تو ہر سال پیدا نہیں ہوتے لیکن برکتیں ہر سال آتی ہیں رحمتیں ہر سال آتی ہیں انام ہر سال بڑھتا ہے روشنی ہر سال فیلتی ہے ایمان کو تقویت ہر سال ملا کرتی ہے حضور کے عشق اور محبت کا اضافہ ہر سال ہوتا ہے اس لئے اہل عشق اہل وفا اہل محبت اپنا سب کچھ بھول گئے لیکن اپنے نبی کی ولادت کی تاریخ نہیں بھولے بے وفا ہیں وہ جو حضور کی یامت سے چھتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق چھننے والوں سے ہی ہے اس لئے ہمارے بزرگوں نے پہلے بتا دیا اور کہا نظار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیب الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اے ہے حق ہے حضور اب ہم سے کوئی سوال کرے کیا ہر سال حضور آتے ہیں حضور ہر سال نہیں آتے لیکن حضور کی رحمت ہر سال پرستی ہے اس لئے ہر سال ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے بیدائیشیں بیدائیشیں سبحان اللہ سبحان اللہ اردو بولا ہونے میں فارسی تو نہیں ہے سنسکریب بھی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی نا تو سمجھ میں آ رہی نا کچھ ہاں ہوں کریں گے آپ مجھے بتائے نا کہ میں کسی سنتوں سے خطاب کروں یہ آپ کا حق بنتا ہے ذکرِ مصطفیٰ سنکر سبحان اللہ کہیں حق بنتا ہے آپ کا رب کے محبوب کی تعریف سنکر اللہ کے حمد بیان کریں الحمدللہ کہیں میرے لئے نہیں محفل کی رونق کے لئے اپنی نیکیوں میں اضافے کے لئے اپنی نیکیوں میں اضافے کے لئے جبرن بولنے بلانے قادی نہیں لیکن جب باتیں حضور کی ہو تو عاشق بن کے دانہ نہیں دیمانے بڑھنے بھول جایا کرو ملاد کی محفل میں کس کے بیٹے ہیں کس کے باپ ہیں کتنی زمین ہیں کجنے دائدات ہیں کتنے بینک بیلنس ہیں گھٹنے ٹیک کر بس سرکار کے در سے بھی کیسے لی جاتی ہے کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور کی دونا تیرا دے ڈال سے جب نظریہ یہ ہو انداز یہ ہو نزاج یہ ہو تب کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے ہم لوگ تو سرکار کی بارگاہ میں محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے آپ میں ہوتے ہیں بندے پر بندہ بننا زیب دیتا ہے جب بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر سوٹ نہیں کرتا زلیل ہوگی بندہ کچھ بھی ہو جائے بندہ سمجھ رہی نا؟ ہاں یہ انا یہ تکبر یہ کھمن یہ میں یہ اپنا وہوائی یہ انانیت یہ خدای دعویٰ ہے اس لئے زمین کے اوپر جو بھی خدا بننے کی کوشش کیا ہے زلیل ہو گیا ہے بندے بند کر میٹھیں تو زبان بولے گی سبحان اللہ دل کہے گا الحمدللہ آئیے ایک بندے کی داستان دیکھیں ایک بندے کی پکار دیکھیں آئیے ایک بندہ